اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ سب دوست خریت و آفیہ سے ہوں گے ہمارے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے بیسٹ انفارمیشن موبائل کرین ٹریننگ اینڈ ارمکو سوالات آج کی ویڈیو ارمکو سوالات اور ان کے جوابات کے بارے میں ہے ارمکو کرین اپریٹر کی جو ایک سو دو سوالات کی بک ہے اس کا آج ہم سوال نمبر نائٹی تھری دیکھیں گے کویسٹن نمبر نائٹی تھری کلیر ہو گیا سوال نمبر ہم نائٹی ٹو تک دیکھ شکے ہیں اور امید ہے میرے ہر سوال اور ہر جواب کی آپ کو سمجھ بھی اچھی طرح آ رہی ہوگی اگر کہیں پہ آپ کو کنفیوزنگ ہے کہیں پہ آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آج کا سوال دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں کی کچھ سوالات ہیں وہ میں ان کا جواب دیتا چلوں ایک بھائی نے پوچھا ہے کمپیوٹر کا ٹائم کب سٹارٹ ہوتا ہے اپنی مرضی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کمپیوٹر پہ ہر چیز موجود ہوگا اچھا جب آپ ایکزام سنٹر میں کمرے میں داخل ہوں گے تو وہاں پہ لگ بگ فیفٹی فیفٹی چیئر وید کمپیوٹر پڑے ہیں علیدہ علیدہ بوٹھ بنے ہوئے ہیں تقریباً پچاس کریں آپریٹر ایک ٹائم میں تھیوری ٹیسٹ دے سکتے ہیں پچاس اور ایک بات کو آپ کو بتا دوں کہ ہر کرسی کے اوپر ہر چیئر کے اوپر کیمرہ لگا ہوئے اوپر کیمرہ لگا ہوئے تاکہ کیمرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں آرام کو پرسن کے کون کیا کر رہے ہیں اور دوسرا ایکزام حال میں آپ جس روم میں تھیوری ٹیسٹ دے رہے ہیں وہاں پہ تین سے چار آرام کو پرسن ہوں گے وہ راؤنڈ کرتے رہتے ہیں وہ اس لئے راؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں لیکن کوئیسٹن کے بارے میں آپ ان سے نہیں پوچھ سکتے ویسے آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی کمپیوٹر میں کوئی پرابلم آ گیا یا آپ کے پاس جو ہے نا سکیل پڑ ہے وہ صحیح نہیں ہے ٹوٹا ہوا ہے خراب ہے یا کلکولیٹر ہے وہ صحیح نہیں ہے آپ کے پاس پینسل نہیں ہے پیپر نہیں ہے ایسی چیز آپ سے جو ہے نا وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں اچھا بھائی نے پوچھا ہے کہ کب سٹارٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں اس نے پوچھا ہے کہ اپنی مرضی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں بھائی جب آپ سب کرین آپریٹر سیٹوں پہ بیٹھ جائیں گے وہ آپ کو سب سیٹوں پہ بٹھا دیں گے پچاس کے پچاس کرین آپریٹر جب سیٹ پہ بیٹھیں گے تو ون بھائی ون وہ خود آپ کو سٹارٹ کر کے دے گا ہے یعنی کہ ایک آپریٹر کا ابھی فار اگزمپل دس بجے دس بجے سٹارٹ ہو گیا ہے نا تو اس کو دس بجے ٹائم شروع ہو گیا اور لاس جو فیفٹی اپنیٹر یعنی کہ وہ پچاس نمبر والا اپنیٹر جو پچاس نمبر چیئر پہ بیٹھ ہے پچاس نمبر کرسی پہ بیٹھ ہے اس کے پاس جب آئے گا میبی ٹین منٹ دس بج کر دس منٹ دس بج کر بیس منٹ ہو گئے ہیں تو اس کا ٹائم اس حساب سے دس بج کر بیس منٹ سے ہی سٹارٹ ہوگا اور ایسا نہیں ہے کہ اس نے سٹارٹ کر دیا اور آپ اس کو سٹاپ کر دیں ایسا کچھ بھی نہیں اور وہ بھائی پوچھا بھائی بور رہا تھا کہ ہم جا کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ سکتے ہیں اور لوڈ چارٹ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز تھوڑا سمجھ سکتے ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں جب آرام کو پرسن آپ کو کمپیوٹر سٹارٹ کر کے دے گا کمپیوٹر کے اوپر آپ کا ٹائمنگ لکھا ہوا ہوگا وہاں پہ جتنا ٹائم گزرتا جائے گا وہ کمپیوٹر بتاتا جائے گا کہ ابھی آپ کا ٹائم اتنا ہو گیا ابھی اتنا ہو گیا ابھی اتنا ہو گیا کلیر ہو گیا اچھا وہاں پہ اپریٹر بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا کیا چیز ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے پاس سکیل ہوگا اس کو ٹرائینگل کہتے ہیں ٹرائینگل ہوگا ایک وائٹ پیپر ہوگا ایک پینسل ہوگا ایک کلکولیٹر ہوگا اور چاروں کرین کے آپ کو رینج ڈائیگرام with load charge دیے جائیں گے کلیر ہو گیا اچھا دوسرا ایک بھائی نے کیا ہے سوال کیا ہے کہ مین باسکٹ کا علیدہ اقزام ہوتا ہے تھیوری ٹیسٹ ہوتا ہے یا اسی کے ساتھ ہوتا ہے دیکھیں مین باسکٹ کے ایک تو پندرہ کویسٹن ہوتا ہے ٹوٹل مین باسکٹ کے اور اس پہ آپ کو آدھے گھنٹے کا ٹیم دیا جاتا ہے وہ علیدہ ہے جب یہ دو گھنٹوں کا آپ کو اس بک والا آپ دو گھنٹوں کا جب تیسٹ دے دیں گے آپ کو وہ لوگ کو کیا کریں گے جب آپ کا ٹیم پورا ہو جائے گا چاہے آپ نے ایک سوال دو گھنٹوں میں کیا ہے چاہے پچاس آپ نے کیا ہے جب آپ کے دو گھنٹے پورے ہو جائیں گے وہ آپ کو بول دیں گے ٹھیک ہے فنش آپ کا ٹیم ختم ہو گیا آپ بولیں گے نا کہ میرے چار پانچ سوال رہتے ہیں تو پھر بھی وہ آکھے کمپیوٹر پہ جو سوالات آپ نے سولف کی ہیں وہ سیف کر کے آپ کو بولیں گے ٹھیک ہے آؤٹ ہو جاؤ آپ چلے جاؤ پھر آپ کو آدھے گھنٹے کا ٹیم دیا جائے گا آدھا گھنٹہ اس میں وقفہ ہوتا ہے آدھے گھنٹے بعد پھر آپ کو وہ لوگ بولیں گے جب وہ لوگ بولیں گے کہ آپ نے اتنے بجے دوبارہ یہاں پہ آ جانا ہے پھر وہ جو ٹیم بٹائیں گے آپ اس ٹیم پہ دوبارہ جائیں گے آپ کا پھر مین باسکٹ ٹینڈم کا جو ہے نا تھیوری ٹیسٹ ہوگا وہ بھی آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے پندرہ سوالات ہوتے ہیں پندرہ سوالات میں آپ نے دس جو ہے نا کرٹ کرنے ہوتے ہیں کلیر ہو گیا اور ایک اور بھائی ہے اس نے سوال پوچھا ہے آؤٹ ریکر جیک کتنا آپ کرنے چاہیے دیکھئے میں پہلے ایک ویڈیو پہ بتا چکا ہوں مکسیمم دو انچ مکسیمم آپ کے جو آؤٹ ریگر کے جو جیک ہیں جو ان کا لیول ہے ٹائر زمین سے گراؤن سے اتنے فری ہونے چاہیے دو انچ فری ہونے چاہیے ایک بھائی پہ پوچھ رہا تھا ایک بھائی بتا رہا تھا مجھے اس پہ وٹس اپ پہ کہ نہیں دو انچ نہیں ہے دو فٹ دو فٹ بہت ہائٹ دو فٹ آپ کر کے دیکھیں آپ کو اسی ٹیم دو فٹ نہیں آپ چھے انچ دو فٹ تو بڑی دور کی بات آپ چھے انچ آپ کر کے دیکھیں جیسے ہی ہو آئے گا اسی ٹیم آپ کو فیل کر دے گا برادر دو انچ دو انچ آپ کو کسی نے غلط بتائے دو دو فٹ نہیں دو فٹ بہت ہائٹ دو انچ اور ایک اور بھائی نے سوال کیا ہے کہ آؤٹ ریگر کیوں لگاتے ہیں برادر آؤٹ ریگر کیوں لگاتے ہیں میں آپ بتاتا ہوں آپ تھوڑا سا خود پریکٹیکل کر دیکھ لیں آپ اپنے دونوں پاؤں دونوں فٹ اکٹھے جوڑ دیں دونوں فٹ اکٹھے میٹر آپ سامنے کوئی چیز اٹھانے کی کوشش کریں تو آپ فورا فال ڈاؤن ہو جائیں گے گر جائیں گے ایک یا دو میٹر کے فاصلے پر آپ یہاں پہ کھڑے جو ہیں اور دو میٹر کے فاصلے پر یہاں آپ کوئی چیز رکھنے اور آپ اٹھانے کی کوشش کریں آپ کے کریں آپ ایزی طریقے سے آگے سے جو چیز ہے آپ فرنٹ بیک لیفٹ رائٹ سب ایزی طریقے سے اٹھا سکتے کرین کا بھی مقصد آؤٹ ریگر جیک لگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے جب آپ آؤٹ ریگر اور جیک کی سیٹ اپ کریں گے تو کرین کی جو مضبوطی ہوتی کرین کی جو کیپسٹی ہوتی وہ ڈبل ہو جاتی ہے اور ایک بھائی نے جنرل کویسٹن پوچھا ہے شارخ بھائی ہیں انڈیا سے کافی ہمارے ساتھ جو ہے کنٹیکٹ میں رہتے ہیں اس نے پوچھا ہے جنرل کا جنرل نالیج کا یعنی کہ سوال کا مقصد ہے کہ آپ کرین کر رہے ہیں اور کرین میں جو ہے پاور لائن کا بجلی کی تاروں کا کرنٹ آ جاتا ہے تو اس پوزیشن میں آپ کیا کریں گے برادر اس کا جواب ہے جمپ ڈاؤن فٹ ٹوگیدر یعنی کہ آپ اپنی کرین کا جو کیبن ہے اس سے آپ چھلانگ لگائیں گے آپ جمپ کریں گے دونوں فٹ اکٹھے جھوڑ کے دونوں آپ نے کیا کرنا ہے اگر ایسی سوچویشن میں آپ کی کرین کیبن پہ جیسے آدمی بیٹھا ہوتا ہے آپ حساب میں بیٹھا ہوتا ہے آپ نے پاؤں نیچے ہی رکھ رکھ رہے آپ نے کیا کرنے ایک ہاتھ سے آپ نے کرنے 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 پاؤں ٹچ کرتے ہوئے اپنا فیس کرنے کی طرف آپ کرنے جب آپ دور کی طرف کریں تو آپ نے ایک دم ایک ٹائم آپ نے جمپ لگا کے جو ہے نیچے چلے جانا ہے اگر آپ نے ایک پاؤں اٹھا کر نیچے جمپ لگانے کی کوشش کی تو آپ کو اسی ٹیم کرنٹ لگے گا جب شارٹ لگے گی تو جو ہے نیچے جاتی کلیر ہو گیا امید ہے آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آگئی ہوگی اور اس کے بعد ایک اور سوال ہے وہ سوال ہے آرام کو کا جی آئی این کو ڈ کیا ہوتا ہے جنرل انسٹرکشن کوڈ جنرل انسٹرکشن کوڈ یہ ہے سیون سیون پوائنٹ زیرو ٹو ایٹ سیون پوائنٹ زیرو ٹو ایٹ پوائنٹ زیرو ٹو سیون بھی ہے لیکن وہ مین لفٹ اپریشن کا ہے یعنی کہ مین باسکٹ کا ہے ٹھیک ہو گیا امید ہے آپ کو ان کی سمجھ آگئی ہوگی میں آپ کو تھوڑا سوال یہی دکھا بھی دیتا ہوں یہ کوڈ ہوتا ہے جو میں آپ کو بتا رہو میں تھوڑا سا جہاں پہ پینسل پڑی ہے یہ دیکھئے سعودی آرامکو جی آئی سیون پوائنٹ زیرو ٹو ایٹ یہ ہے کیونکہ یہ آرامکو کی اوریجنل چیک لسٹ ہے اور اس چیک لسٹ پہ بھی لوگوں نے کوٹ دیا ہوا ہے امید ہے آپ کو اس سوال کی سمجھ آگئی ہوگی جس بھائی نے پوچھا ہے اور بہت سارے بھائی ہیں ہمیں جوہنا میسج کر رہے ہیں کہ آپ جنرل کویسٹن جوہنا سٹارٹ کریں دیکھئے جنرل کویسٹن میں سٹارٹ کروں گا لیکن ابھی کتنے آج الحمدللہ نائٹی تھری پہ پہنچ گئے ہیں بس ایک ہفتے بعد جنرل کویسٹن کے بھی جوہنا میں انشاءاللہ شروع کر دوں گا اس پہ بھی انشاءاللہ ویڈیو پوری بناوں گا ابھی یہ تقریبا نو رہے گئے ہیں ابھی ان کو چھوڑ کے جنرل نال کی طرف نہیں جا سکتے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا پلیز ویٹ کیجئے چلیے آج کا جو سوال ہے اس سوال کی جانب چلتے ہیں کہ سوال میں وہ کیا پوچھ رہے سوال نمبر ہے نائنٹی نائنٹی تری ہے ہوں کیا پوچھ تیک دا فائنل ڈیزیشن آف اینی کرین لفٹ دیٹ افیکٹ دا سیفٹی آف دا کرین ٹھیک ہوگیا اس نے چار جواب دے دی ہیں اے بی سی ڈی اور ان میں تین غلط ہیں ایک صحیح سوال ہے ہوں کیا پوچھ فائنل یعنی کہ فائنل جو فیصلہ ہے وہ کون کرے گئے آن اینی کرین لفٹ کسی بھی کرین لفٹ کا آف افیکٹ دا سیفٹی آف دا کرین جو کرین کی سیفٹی ہے اس پہ کرین کی سیفٹی کیا ہے جیسے ہم لوڈ اٹھاتے ہیں تو اگر کیپسٹی سے اوور لوڈ ہے تو وہ کرین پہ افیکٹ پڑے گا کرین پہ اثر پڑے گا یعنی کہ وہ کیا بولتا ہے اس کو انسیف انسیف ورکنگ ہو جائے گی پرسن انچار جو لفٹ کا انچارج ہے وہ اور سیکنڈ اس نے دیا ہے سپرویزر آف دا لفٹ سپرویزر جو لفٹنگ کا سپرویزر ہے وہ تھرڈ ہے دا سپریڈنٹ دا سپریڈنٹ اور فورتھ ہے آپشن ڈی دا کرین آپریٹر یہ سوال دو جگہ پہ آئے ہیں ایک پہ آپشن اے بھی ٹھیک ہے اور دوسری جگہ پہ آپشن ڈی دا کرین آپریٹر کریں گے دا کرین آپریٹر کیوں کریں گے دیکھئے کسی بھی گاڑی پہ ٹریلر پہ کہیں سے بھی کوئی میٹیریل لوڈ ہو کے آتا ہے تو سپریڈنٹ ہوتا ہے سپرویزر ہوتا ہے فورمین ہوتا ہے چارجنٹ ہوتا ہے کرینوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو اس پورا میٹیریل کا پیپر دیا جاتا ہے کہ اس کی اتنی لینٹ ہے اتنی ہائٹ ہے اتنا ویٹ ہے وہ دیکھنے کے بعد سب کچھ ارینج کرنے کے بعد وہ کیا ارینج کرتا ہے اس کے لوڈ کے حساب سے شاگل ارینج کرے گا شاگل ارینج کرنے کے بعد بیلٹ ارینج کرے گا اس کے بعد وہ کیا کرے گا وہ کرین آپریٹر کو پرمیشن دے گا حکم دے گا کہ یہاں گا تو کیا کون فائنل ہوگا وہ کرین آپریٹر کیونکہ آخری پرسن کون ہے ایک دو تین چار یہاں پہ چوتھا پرسن کون ہوتا ہے جو اس کو لفٹنگ کر رہا ہوتا ہے وہ کرین آپریٹر ہوتا ہے فائنل فیصلہ اس نے کرنا ہے یہ دیکھیں نا who can take the final decision کون فائنل فیصلہ کرے گا کرین آپریٹر فیصلہ فیصلہ کرے گا کرین آپریٹر فیصلہ کرے گا کہ میں نے یہ لفٹ کرنی ہے یا نہیں کرنی کیونکہ پرسن انچارج لفٹ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے اس نے جو بوم لنس دی ہوئی ہوتی ہے وہ رونگ ہو جاتی ہے غلط ہو جاتی جہاں پہ ان لوگ نے کرین لگانی ہوتی ہے جو مارکنگ دیتے ہیں یہاں پہ آپ کرین لگا وہاں پہ جب کرین لگاتے ہیں تو وہ وہاں سے لفٹنگ نہیں ہوتی تو جب کرین آپریٹر ایک کرین میں بیٹھ کے بوم لنس nکالتا ہے بوم لنس لکنے کے بعد جو لوڈ پوزیشن ہوتی ہے جو لوڈ کی پوزیشن ہوتی ہے لوڈ کا سنٹر ہوتا ہے لوڈ کا ٹارگیٹ ہوتا ہے وہاں پہ جب ہک ڈاؤن کرتا ہے وہاں پہ جب ہک ڈاؤن کرتا ہے تو پھر وہ LMI RCL ECL میں جا کے دیکھتے ہیں کیا میری کرین کی اتنی سیوردی سٹیبیلٹی ہے میری کرین کی اتنی کپیسٹی ہے میں سے لوڈ کو جو ہے نا لفٹ کر سکتا ہوں وہاں تو نہ سپریٹینٹ ہوتا ہے نہ پرسنچارج لفٹ ہوتا ہے نہ سپرویزر ہوتا ہے وہاں پہ کون ہوتا ہے کرین اپریٹر ہوتا ہے تو لفٹ میں جو فائنل فیصلہ کرتا ہے کون کرتا ہے کرین اپریٹر تو اس کا جو سوال کا جو جواب ہے آج کا آپشن ڈی ہے لیکن ایک سوال ایسا بھی ہے اس میں پرسن انچار دہ لفٹ یہ بھی آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو ہم دیکھیں گے وہ پرسن دہ کرین اپریٹر کرین اپریٹر فیصلہ کرتا ہے ٹھیک ہو گیا امید ہے کہ میرے اس سوال کی آپ کو سمجھا گئی ہوگی آج سوال اپلوڈ تھوڑا لیٹ ہو رہا ہے کیونکہ ٹیم نہیں ملا ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں اور ویڈیو بنانے کے بعد ابھی لوڈ کروں گا تو میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں میرے چینل فرس ٹائم آپ میری ویڈیو واش کر رہے ہیں تو میرا چینل سسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور ساتھ میں بل لائکے بٹن کو بھی پرس کر دیں اور ہو سکے تو ساتھ میں شیئر بھی کر دیا کریں